کیا؟ سوٹ کیسے جل گیا؟ اب میں کیا جواب دوں گا گاگ کو؟ استاجی پتہ نہیں جلا، اس تیری گرم تھی، اچانک سے سوٹ جل گیا، میں نے جان بوچ کے نہیں کیا اوہ جاہل انسان آنکھیں کھول کے کام نہیں کر سکتا تھا، عید کے دن اتنا نقصان کر دیا استاجی پچھلی تین راتوں سے مسلسل جاک کے کام کر رہا ہوں، میرا یقین کریں مجھے بالکل پتہ نہیں چلا امیر جیچا رات درزی سے بھائی کا سوٹ اٹھا لیا تھا؟ جی چھوٹے صاحب میں گیا تھا درزی کے پاس، اس نے کہا تھا کہ صبح عید نماز سے پہلے اٹھا لینا پتہ نہیں کیسا درزی ملیا تجھے جو اب دے رہا سوٹ، جا جا کے جلدی اٹھالا ورنہ بھائی ناراض ہوں گے جی چھوٹے صاحب میں ابھی جاتا ہوں بھائی جن وہ چودری شیروز صاحب کا سوٹ پڑھا ہوگا وہ تو اٹھا دیں انہوں نے نماز کے لیے جانا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ بھائی چودری صاحب کا سوٹ تو بچے کی گلتی کی وجہ سے جل گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم انہوں نے نماز کے لیے نکلنا ہے اور سوٹ تم نے جلا دیا ہے میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ دیکھو بھائی جن گلتیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں ہم نے کونسا جان کیسا کیا ہے؟ اب نیا کپڑا لا دو میں چار گھنٹے میں نیا سوٹ سی دوں گا یہ ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے چودری صاحب مجھے کچھا چپا جائیں گے وہ انتظار کر رہے ہیں عید کی نماز کا ٹائم نکلتا جا رہے اور تم چار گھنٹے کی بات کر رہے ہو اب اس گلتی پہ بچے کو میں جان سے تو نہیں مار سکتا نہ ہی جلا وہ سوٹ ٹھیک کر سکتا ہوں جو بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا بھائی چلیں ٹھیک ہے بھائی جن جو سچے میں جا کر چودری صاحب کو بدا دیتا ہوں باقی اللہ خیر ہی کرے عثمان صاحب آپ کو تو بتا کہ ہمیشہ میں آپ سے ہی سوٹ سلائی کرواتا ہوں اب آپ انکار کر رہے ہیں تو میں کس درزی کے پاس جاؤں سب نے تو بوکنگ مند کر دی ہے چلیں ٹھیک ہے بھائی جن مرضی ہے آپ کی چوئی صاحب اگر آپ برا نہ مانے تو میرے ایک جانے والا درزی ہے میں آپ کو سوٹ اس سے سلوا دوں ہاں آپ کوئی اور درزی تو ملنا نہیں ہے اگر تمہارا کوئی جاننے والا ہے تو اس سے یہ سوٹ سلائی کروالو جی ٹھیک ہے چوئی صاحب میں اسے ہی دے دیتا ہوں اوہو اس درزی کے پاس لانے والا بھی میں ہی تھا چوڑری صاحب تو ہیں بھی بڑے غصے والے اس نقصان پر پتہ نہیں مجھے کیا سزا دیں گے شہزیب ملازم کدھر گیا ہوا ہے عید کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور میرا سوٹ ابھی تک نہیں پہنچا بھائیہ میں نے اسے آپ کا سوٹ لینے بھیجا ہے بس آتا ہی ہوگا کچھ دیر میں بس آہ ہی جائے پیچھے صرف دس منٹ رہ گئے عید کی نماز کو لے آگیا اوہی تو خالی آتا گیا ہے سوٹ کدھر ہے میرا چوڑری صاحب وہ درزی سے آپ کا سوٹ جل گیا ہے سوٹ جل گیا ہے تیرا دماغ تو ٹھیک ہے اب میں کیا عید پہ پہنوں گا اس درزی کے پاس تو ہی تو میرا سوٹ لے گیا تھا چوڑری صاحب اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے کیا پتہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا میں تو آپ کا سوٹ اس لیے اس کے پاس لے گیا تھا کیونکہ آپ کو کوئی اور درزی تو مل نہیں رہا تھا میرا نقصان کر کے اُلٹا تو میرے سامنے زبان چلا رہا ہے مجھ تو لگتا ہے تیری خود کی نیت اس سوٹ پہ خراب ہوگی ہے اس لیے تو مجھے جھوٹی کانیاں سنا رہا ہے ارے نینی صاحب آپ غلط سوچ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں تو جیسا ہے مجھے اچھے سمجھ آگی ہے شزے پکڑ اسے اور سٹور میں بند کر دے جب کل تک اسے گرمی میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا نا اس جاہل کی وجہ سے اب مجھے عید کے دن پرانا سوٹ پہننا پڑے گا عید مبارک جناب خیر مبارک چودری صاحب اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ سوٹ آپ پہلے بھی کئی بار نہیں پہن چکے بڑا پہچان ہے تم نے بس یار میرے نکمے ملازم کی وجہ سے مجھے یہ پرانا سوٹ عید والے دن پہننا پڑ رہا ہے پرانا سوٹ پہننا پڑ رہا ہے وہ بھی عید والے دن کیا آپ نے اس بار عید کے لیے نیا سوٹ نہیں سلوایا تھا بتا تو رہا ہوں کہ اس سب کی وجہ میرا ملازم ہے لیا تھا میں نے عید کے لیے سوٹ اور سلائی کے لیے اس کے کسی جاننے والے کو دیا تھا لیکن اس جاہل درزی نے عید والے دن ہی میرا سوٹ جلا دیا یہ تو بہت برا ہوا پھر آپ نے اس درزی کو کچھ نہیں کہا کیا کہتا میں اس درزی کو جب سارا کسور ہی میرے اپنے ملازم کہے صبح سے کیا ہوا ہے میں نے اسے سٹور میں بند جب شام تک گرمی میں کھانا پانی نہیں ملے گا نا تب جا کے اس کی عقل ٹکانے آئے گی اوہو چودری صاحب بڑا ظلم کر دی آپ نے وہ بھی عید والے دن بھلا اس بھی چارے کا کیا کسور میں نے جو کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے ان ملازم پیشہ لوگوں کو اگر سزائے نہ ملیں تو یہ ایسے ہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اچھا جودی صاحب غصہ تو نہ ہو عید کا دن ہے باقی یہ بتائیں آج کا کیا پلین ہے آپ کا ابھی تو سونے کا پلین ہے باقی شام کو دیکھتے ہیں اب آجا تجھے گھر چھوڑ دوں آج عید الفتر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے فضائیں اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھی صحیح سے کام کر صحیح سے ورنہ پچھلی بار کی طرح تجھے پھر سے سٹور میں بند کر دوں گا نہیں نہیں صاحب مجھے سٹور میں بند نہ کیجئے کہ وہاں میرا دم گھٹتا ہے میں صحیح سے کام کروں گا کبھی شکیت کا موقع نہیں دوں گا صحیح ہے صحیح ہے شکیت کا موقع ملنا بھی نہیں چاہیے ورنہ تم میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہے شکر ہے یہ سب خواب تھا بھائی جان بھائی جان غزب ہو گیا کیا ہو گیا سب خیر تو ہے خیر ہی تو نہیں ہے بھائی جان آمیر چچا سٹور میں مرا پڑا ہے کیا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی موسیقی